بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا اس میں ابھی جو ہم نے پوائنٹ لگانے کا طریقہ کار کرنا ہے بیسیکلی کیا ہے کہ جب ہم اس کی رائٹ کلک کر کے پروپرٹیز میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں جو ہے یہ ڈسپلی سمبولوجی ہر چیز اس کی مل جاتی ہے ہم نے بیسیکلی اس کے سب سے پہلے جس جس چیز میں جانا ہے وہ ہے اوپن اٹریبیوٹ ٹیبل جب ہم ٹیبل دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں رانپنڈی اسلامباد ای فیفٹین ان تمام طرح کی اس نے ویلیوز کو اٹھایا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تمام طرح ویلیوز اٹھانے کے بعد ہم اس کو پلوز کر دیتے ہیں اب جو ہمارا پرپرپرز ہے اس میں اگر ہم نے یہ سٹاپ ایڈیٹنگ کی ہوئی ہوگی تو ہمارا کچھ بھی یہاں پر شو اس طرح سے نہیں ہوگا نہ یہ کسی پوائنٹ کو اٹھانے دے گا اس میں سب سے پہلا کہاں آپ نے سٹارٹ ایڈیٹنگ کا کرنا ہے جس میں آپ کی جو بھی لیئر ہے لیئر پرلو ہے تھرٹین ہے جو بھی ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نے واپس آنا ہے اور یہاں پر دو طرح کے آپشنز موجود ہیں پہلی چیز پرپرپرٹیز یا اٹریبیوٹس کے حوالے سے بتانے سے پہلے میں یہ بات آتا چلوں آپ کو کہ آپ یہاں پر جب آتے ہیں اور ادھر آکے آپشنز میں آئیں گے یہ جو آپ کا ہوتا ہے کہ ڈیسیمل ڈیگری 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 منٹ سیکنڈ کچھ بھی آپ نے چینج کرنا ہے تو وہ یونٹس جو ہیں وہ آپ کی یہاں سے ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی پلیس تک ہمارا ڈیسیمل جا سکتا ہے پانچ پہ چھ پہ سات پہ میں چھ پہ کر کے اس کو اوکے کرتا ہوں اوکے کرنا سے پہلے آپ کی مرضی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے کسی کا بھی اٹریبیوٹ شو کرنا ہے تو آپشن ہے کہ آپ اس کو نیو فیچر ساتھ ایڈ کرنا میں اس میں سیٹی ٹویلو کے ساتھ کر کے اپلائی کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو اوکے کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اب یونٹ بھی اس کے اندر سیٹ ہوگی ہے اس کے بعد آکے میں ایڈیٹنگ اوپشن میں ہوں گا اور یہاں پر آکے جس چیز کو میں نے دیکھنا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے سکیچ پروپٹیس میں بھی جس کو بھی سیلیک کریں گے صرف او صرف اس کی ڈبل کلک آپ نے کرنا ہے اس اوپجیکٹ کے اوپر تو اس کے اوپر ویلیوز آ جائیں گی یہ ویلیوز اسی طرح ہے کہ فار اگزامپل میں اس کو تھوڑا سا زوم کم کرتا ہوں اس کا یہ پوائنٹ پہ آگیا مجھے یہاں پہ سٹاپ ایڈیٹنگ کرنی پڑے گی تاکہ میں اس ویو سے کم ہو سکوں یہ منیمائز کرتا ہوں تاکہ جب یہ پھیلے گا تو پتہ چل سکے آپ کو ٹھیک ہو گیا اب جی سونیریو کیا سونیریو یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ اوپن اٹریبیوٹ ٹیبل میں ویلیو پوٹ کی ہوئی ہے ٹونٹی سیون اور نائنٹی یہ کون سا جی یہ پوائنٹ ٹو ہے اسلام آباد اب مجھے کیونکہ اسلام آباد نظر نہیں آرہا تو پہلے جا کے میں اس کی پروپرٹیز میں اس کو لیبل کر لیتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کون سا پوائنٹ اسلام آباد ہے کیونکہ جب تک مجھے جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اسلام آباد کس جگہ پہ ہے تو میں آئیڈیا ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے یا ہو سکتا ہے اسلام آباد کا پوائنٹ میں نے اس دن کیا تھا تو یہاں گیا میں رالپینڈی کو دیکھوں گا رالپینڈی کو دیکھنے کے لیے پہلے اوپن اٹریبیوٹیبل میں گیا اور 26 اس کی ایکس ویلیو ہے ایکس ویلیو ہے ایکس ویلیو ہے اور ایٹی وائی ویلیو ہے جب میں یہاں پر چلا گیا تو اس کے بعد میں واپس آیا یہاں پر سٹارٹ ایڈیٹنگ سیٹی ٹویل کی کرنی ہے یہ میرے پاس موجود ہے باقی اوپشن جو ہیں میرے پاس ایکٹیو ہیں میں آکے سٹی رالپینڈی کو ڈبل کلک کرتا ہوں جب کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دونوں ویلیو ڈیفرنٹ ہیں میں یہاں پر آیا میرے یہ 26 ہے اور یہ میرا پوائنٹ جو ہے یہ 80 ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو کرنے کے بعد جیسے میں نے انٹر کیا تو آپ دیکھیں گے جو پوائنٹ ہے رالپینڈی والا وہ آپ کا موو کر گیا یہاں سے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں رالپینڈی پوائنٹ آپ کو دکھائی یہاں پر نہیں دے رہا وہ اب رالپینڈی پوائنٹ کدھر کیا ہے یہ اس جگہ پر آ گیا ہے تو ہوا کیا یہ ہوا اس طرح سے کہ میپ پہ اوریجنل ویلیو گوگل ارث کے اوپر میپ کے اوپر جو ہے وہ ہماری یہ تھی ہم جو اس کے اندر ایٹریبیوٹ ٹیبل میں ویلیو پوٹ کرتے ہیں کرنے کو تو ہم پہلی بار ہی درست ویلیو پوٹ کر سکتے ہیں لیکن ہوتا کہ کئی دفعہ وہ میپ پر ڈیٹا نہیں ہے ہم نے کچھ نہ کچھ تو اس کو بنانا ہے تو پہلے ہم اس کی شیپ فائل بنا لیتے ہیں اگر ہم نے اس کے اندر پروجیکٹڈ ملہب ایک پروجیکشن ہم نے کی یہی پوائنٹ ہو سکتے ہیں تو وہ پوائنٹس ڈالنے کے بعد جب ہم نے اس کو ریفرنس کرنا ہوتا ہے تو ریفرنس کرتے ہوئے ہمیں اس کے اوریجنل پوائنٹس ریکوائیڈ ہیں جو کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ کو رالپنڈی نے چھوڑا اور اس پوائنٹ کے اوپر آ گیا اب اس کے بعد ایک اور کیا سین ہوتا ہے سین یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ نیچرل شیپ جو ہے یہ تب بنی تھی جب رالپنڈی کا یہ پوائنٹ تھا اور اس سامباد کا پوائنٹ یہاں پہ آس پاس آ رہا تھا اب جب آپ نیچرل نیبر لینے جائیں گے کیونکہ اب یہ اوریجنل ڈیٹا پہ ہے تو وہ بھی آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا تو یہ اس کا بیسیکلی جیو ریفرنسنگ کے حوالے سے کام ہے کہ آپ کوئی بھی میپ لیجئے اس میپ کے اوپر آپ چیزیں بنا لیجئے اور اس کے بعد اس کے جتنے پوائنٹس ہیں جتنے کوارڈینیٹس ہیں ان تمام تر کی ویلیوز آپ سکیٹ پروپرٹی ایڈٹ سکیٹ پروپرٹیز میں جا کے چینج کریں گے جیسی ہی آپ چینج کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی وہاں سے موو کر جائیں گے تھینکیو